موسیقی 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 جیسا آپ کو کنویلیٹ ہو نمک ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون اس کے اندر اور پانی تھوڑا سا مور ایٹ کر دیں گے تقریباً دو لیٹر میں نے پانی سمیٹ کیا ہے اور اس کو اب ہم جب کھول آ جائے گے تو بلکل سلو آج پہ 35-40 منٹ تک گلائیں گے اتنا گلائیں گے کہ چاولوں میں جب ہم جائے دم پہ تو یہ ٹوٹے نہیں گوشت ایک کپ میں نے اوائل ایٹ کیا ادھر یہ ہماری ادھر بن رہی ہے کٹ کے اس کو ہم اچھے سی گولڈن براؤن کر لیں گے آدھی ہم نکال لیں گے اوپر لگانے کے لیے اور آدھی ہم مسالے میں جانے دیں گے بہت مزے کا بنتا ہے اس کو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں زیرہ تھوڑی سی دا چھوٹی لائچی اور کالی مرچے اور لانگ اس کے اندر ایٹ کریے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ادھرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے دو بڑے سائز کی ٹومیٹوز میں نے بھاریک بیس لیے تھے اور آٹھ سے دس ہری مرچے اس کے اندر بیس کے مہٹ یہ مسالہ اچھے سے بھون لیں گے اور بھاری مرچوکٹیز بہت اچھا آتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں گوشت ہم نے یخنی الگ چھان کے نکال لی ہے اب اس کے اندر گوشت ایٹ کر رہیں اور تھوڑا سا بھون لیں گے اس کو ہم اچھے سے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی آثنٹک ریسپی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اور اتنا ٹیسٹ اس نے خوشبودار ہوتی ہے یہ لیکن ساس سے آٹھ ہری مرچے اور دھائی سو گرام دہی ایٹ کر رہی ہوں میں اس کے اندر پھٹا ہوا دہی تھوڑا زیادہ جاتا ہے اس کے اندر اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا نمک ایٹ کر رہی ہوں نمک ہم اس کے مسالے بھر کا ایٹ کریں گے ہم نے یخنی میں بھی ڈالا ہے بعد میں چک لیں گے ایک دم سے نمک نہ ڈالیں کسی بھی چیز میں اب یہ دیکھیں یخنی میں نے چھان کے رکھی تھی وہ یخنی ایٹ کر رہی ہوں چاول ایٹ کرتی ہیں میں نے اس کے اندر اور اس کو جب کھولا جائے گی تو ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمارے چاول اب ہم اس کے اندر تھوڑی پیاز ڈالیں گے اوپر سے اور اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے اور دس منٹ کے لیے اور دم پہ لگائیں گے آپ یہ تین مانے اتنا مزے کا بنتا ہے یہ پرانے زمانے میں بنتے تھے بلاؤ بلکل وہ والی خوشبو وہ ہی ٹیسٹ آئے گا آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اگر میری ریسپی آپ کو بسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ویڈیو اٹلیس ٹو ٹو ٹری منٹ واج کیجئے گا اس کے بعد سبسکرائب کیجئے گا میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں